موسیقی جیسا کہ دوستان آپ کو پتا ہے اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا اردو عدب کا اردو زبان کا آغاز و ارتکہ کس طرح اردو زبان وجود میں آئی کس طرح کتنے زبانوں سے کتنے مرحلوں سے کتنے سالوں سے کتنے صدیاں گزرنے کے بعد ایک ایک چرن ایک ایک مرحلہ گزرتے گزرتے کس طرح اردو زبان وجود میں آئی کس طرح ارتکہ ہوا وہ سب چیزیں ہم نے کل والی کلاس میں آپ پوری ڈیٹیل میں پڑی تھی اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ میں آگئی ہوں گی آج کی کلاس میں دوستہ ہمارا ٹاپک ہے اردو زبان کپتدہ کے مختلف نظریات آپ کہیں گے کہ سر یہ نئی چیز کیا ہے جب اردو کی زبان کپتدہ ہو گئی تو پھر نیا ٹاپک نظریات کیا چیز ہے تو میں تھوڑا الگ ڈھنگ سے گھما کے بات کو سمجھانا چاہوں گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھوشی بیتہ جو لوگ ہوتے ہیں سوری پورا تاتوے بیتہ جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کسی جگہ کی کھدائی کرتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن ملتے ہیں کوئی پرانی ہڈییں ملتی ہیں تو اس ہڈیوں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو ہڈی کا سائز اتنا بڑا ہے تو اس کا مطلب اس جانور کی پاؤں کی ہڈی ہڈی اتنی بڑی ہے تو اس کے ہاتھ کے ہڈی اتنی بڑی ہوگی اور ٹوٹل اس سائز کا جانور اتنا بڑا ہوگا اس کا مطلب لگ بک تین سو فورٹ چار سو فورٹ جتنا بڑا ایک جانور ہوا کرتا تھا جس کا نام ڈائنو سور ہوا کرتا تھا یہ اس بات کا وہ اندازہ لگاتے ہیں امکان لگاتے ہیں لیکن آپ یہ سوچئے کہ چار ہزار سال پہلے کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے آپ جنہوں نے دیکھا تو کیا وہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں نہیں تو یہ لوگ صرف امکان لگاتے ہیں کچھ دلیلوں کے ساتھ کچھ دلیلوں کے ساتھ آپ کو یہ بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے جو چیز دیکھی ہے میں نے یہاں پر کچھ مطالعہ کیا ہے کچھ چیزوں کو دیکھا ہے کھوجبین کی ہے اس کے بعد میرا یہ طریقہ نکلا ہے کہ ہاں میں اس بات تک پہنچا ہوں کہ ہاں سچوچ تین سو چار سو فورٹ کا لگ بار ڈھائی ہزار تین ہزار کلو وزن کا ایک جانور ہوا کرتا تھا جس کو ڈینو سور کہا جاتا تھا لیکن آپ بتائیے کیا اس بات پر متفق ہوں گے نہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی کتاب لکھتے ہیں اس کتاب میں اپنی سارے دلیلیں لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ہڈی دیکھی تھی میں نے یہاں پر فلان سمان دیکھا تھا اب آپ کہیں گے صرف اردو میں ڈینو سور کہاں سا آ گیا تو وہ بات آپ کو ریلیٹ کرتے ہو سمجھاتا ہوں تو جس طرح ان لوگوں نے وہ چیز تو نہیں جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ آس تک زندہ نہیں ہے اور جو زندہ ہے وہ صرف امکان لگاتے ہیں وہ اسے اندازہ لگاتے ہیں قیاس آ رہی کرتے ہیں کچھ دلیلوں کے ساتھ کچھ آثیٹک پروف آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ایسے ثابت ہوئی ہے اور ایسا کچھ ہے پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں وہ بھی اپنی دلیلیں دیتے ہیں یہی طریقہ دوستوں اردو زبان کے لئے راجز ہوا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے ایسا نہیں کہ رستے چلتے ہیں ہر انسان نے کہہ دیا اردو کھڑی بولی سے نکلی یہ جو ماہر لسانیات ہوا کرتے ہیں بھاشا وششک کی ہوا کرتے ہیں جن کو بھاشاں پر اوپورا اوبور ہوتا ہے جن کو بھاشا کا گیان ہوتا ہے وہ لوگ تحقیق کیا کرتے ہیں ایک خوج تک پہنچا کرتے ہیں ان کچھ دلیلوں کے ساتھ اپنی کتابوں میں اپنے کال میں اپنے مقالے میں یہ بات کہتے ہیں کہ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے پھر ایک حضرات کیا کرتے ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں یا الگ طریقے سے اپنی بات کہتے ہیں کہ نہیں اردو تو سندھ سے نکلی ہے اردو تو سندھی زبان میں نکلی ہے پھر تیسے شخص کہتے ہیں کہ نہیں اردو تو پنجاب سے نکلی ہے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آج کا جو ٹاپک ہے کہنے کو تو 52 پیز کا ٹاپک ہے 52 پیز کا بہت لمبا چوڑا تیویل ٹاپک ہے اور بہت لمبا چوڑا وستار کے ساتھ سب چیزوں کو سمجھایا گیا ہے کہ کس شخص نے کس کتاب میں کیا کال کہا ہے اور کیا انہوں نے بات سمجھانی چاہیے ہیں لیکن 3rd grade اور 2nd grade دونوں کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بات کہوں گا اس ٹاپک میں آپ کے زیادہ تر 3 ہی سوال بنتے ہیں 3 سوال کیا ہیں پہلا چلو میں سلائٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں بتاتا آپ کو یہ جو میں میرے پیچھے سلائٹ دیکھنا آپ دوستو یہی سوال آپ کے بنیں گے بس اور کچھ نہیں بنے گا ٹاپک بھلی بھاوان پیج کا ہے لیکن سار صرف یہ ایک پیج یہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ میں نے کتنے نام لکھے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات لوگ نام ہیں کچھ اکوال بھی ہیں اوپر والے پیج پر تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو زبان میں ان محقق ان مہر لسانیات نے فلاں کا ایک کنام دے دیا جائے گا کہ سید سلیمان ندوی کا نظریہ سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کے آغاز کے لیے کیا کہا ہے تو آپ کو یہ لائن یاد رکھنی ہے سید سلیمان ندوی کا نظریہ ہے کہ اردو کا مسکن سندھ ہے اور یہی اس کی جائے پیدائی شہین وہ کہتے ہیں کہ سندھ سے ہی اردو زبان کیا ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے اس کی ابتداء ہوئی ہے جن کا نظریہ ہے تو ایک شخص کچھ اور کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے کوئی کہتے ہیں اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے تو آپ کو صرف یہ یاد رکھنے یہ کال کس نے کہے ہیں اور کیا کال کہے ہیں یہ آپ کو دو باتیں سب سے زیادہ یاد رکھنی ہے یہی سوال آپ کا یہاں سے بنے گا اور کوئی زیادہ سوال اسے بنے امکان نہیں رہتے ہیں اب بنتا ہے دوسرا سوال یہ پہلا سوال ہے کہ آپ کو مسننف سوالین کا محقق کا مہر لسانی یاد کا نام یاد رکھنا ہے ساتھ میں نے کیا کال کا ہے وہ کال یاد رکھنا ہے ٹوٹل ہی ساتھ آٹھ کال ہی ہے جو آپ کو یاد رکھنے سارے یاد نہیں رکھنے اتنے ہی امپورٹنٹ آپ کے لئے چاہے تھرڑی گڑھ ہو چاہے سینگڑھ ہو چاہے آدھر بھی ہو اردو اسے ریلیٹی جو بھی کمپٹیشن اگزام ہے انہی سے سوال بنتے ہیں دوسرا آپ کو سوال یاد رکھنا ہے کہ ان لوگوں نے کون سی کتاب میں یہ بات کئی ہے ایسا تو نہیں ان لوگوں نے بس رہتے چلتے کوئی بات لکھ دی کسی نیوز پیپر میں چھاپ دی انہوں نے اپنی دلیلیں دی ہے کچھ کتابیں لکھی ہے اس کتاب میں سارے دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے تو دیکھو ایسے نکلی ہے اس سے پہلا کو پتا ہے کل والی کلاس میں ہم نے پڑا ہے کہ اردو زبان کھڑی بولی سے نکلی ہے تو ہم نے ثابت کیا ہے پرہ لمبا جوڑا کہ پندرہ آسو سال پہلے کبلے مسیح سے پہلے کون آریائی لوگ آئے تھے ایران سے آئے تھے ہندوستان آئے تھے پھر انہوں کا درابیڈ سے لوگ کا جگڑا ہوا تھا پھر سنسکرٹ سنسکرٹ سے پھر پرکرہ تائی پھر ابڑن شائی اس طرح کرتے کرتے ایک سلسلہ چلتا چلتا ہے کھڑی بولی سے اردو اور ہندی زبان نکلی ہے کل والی کلاس میں دوستے ایک پرابیم مرگی تھی میں نے پوری کلاس صحیح بنائی تھی پرپک پڑھا دی تھی ایک جگہ کریکشن رہ گیا تھا میں نے پورا باد محافظ مطالعہ کیا تھا کمنٹ آیا تھا بچے کا پندرہ سو نہیں ایک جگہ پانچو لکھنا آگیا تھا مجھ سے گلتی سے پانچو نہیں پندرہ سو تھے آلیکہ میں نے تین چار جگہ لگلے پندرہ سو پندرہ سو لکھا تھا پر ایک جگہ گلتی سے پندرہ سو سو سال پہلے آرے ایک لوگ ہندوستان آئے تھے تو بہرحال آپ کو کیا یاد رکھنا ہے ان محقق کا نام یاد رکھنا ہے انہوں نے کیا کال کہا ہے وہ کال یاد رکھنا ہے اور ساتھ میں انہوں نے کون سی کتاب میں وہ بات گئی ہے آپ کو اس کتاب کا بھی نام یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں میں آپ کو یہاں بیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں اب آپ چاہے تو کلاس ہول کے جا سکتے ہیں اس سے آپ کے سوال بننے والا نہیں آپ پیچھے لائن پڑھ کے بھی ساری چیزیں اندتہ لگا سکتے ہیں اب میں پڑھوں گا سٹارڈنگ سے واپس اب اس ٹاپک میں کچھ بھی نہیں جو سمجھایا جائے صرف پڑھنے پڑھنے کی چیزیں ہیں میں پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو اجیٹس سننا ہے چلیے فراز کا ٹاپک شروع کرتے ہیں زبان اردو کی ابتداء ابتداء و آغاز کے بارے میں کئی مختلف اور متضاد نظریات ملتے ہیں یہ آپس میں اس حد تک متضاد ہیں کہ انسان چکرا کر رہے جاتا ہے یعنی ایک کہتا ہے پنجاب سے نکلی ایک کہتا ہے سینجھ سے نکلی دونوں کا ڈائریکشن چینجھ جاتا کہ یہ بس ہوتا ہے یہاں سے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکلی یہاں سے نکلی ایک اتر سے بتائے ایک دکشن سے بتائے سغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین کی آمد پر رکھی گئی ہے اور بنیاد استدلال یہ ہے کہ اردو زبان کا آغاز مسلمان فاتحین کی فاتحین جنہوں نے فتح کیا ہے ہند میں آمد اور مقامی لوگوں سے مل جول اور مقامی زبان پر اثرات و تأثر سے ہوا ہے اور ایک نئی زبان معروض وجود میں آئی جو بعد میں اردو کہہ لئی حالانکہ سب نے کہا ہے کس نے کا اتر سے کس نے دکشن سے کس نے دکن کہا ہے کس نے مغربی کس نے مشرقی کس نے الگ الگ کہا ہے لیکن سب اس بات تو متفق سب ہی ہیں اس بات پر ایک کال ہے جو سب کا سیم ہے وہ ہی ہے کہ بہار کے لوگوں سے باہر کے ممالک سے جو مسلمان لوگوں کا اکرمڈ ہوا تھا جنہوں نے ہندوستان میں حملے کیا اور ہندوستان کو فتح کیا بعد میں یہی پر اپنی رہائش گیش کو نامسکال بنا لیا تو وہ ہندوستان میں جب وہ لوگ آئے چاہے وہ ترکی لوگ ہوں چاہے آریائی لوگ ہوں وہ لوگ آئے اور مسلمان لوگ آ کر یہاں پر حملے کی اور یہاں پر رہنے کے بعد ان لوگوں سے جو میل جول پیدا ہوا اس میل جول سے جو نئی زبان نکلی ہے وہ اردو زبان ہے اس بات پر سے بھی متفق ہے اور آپ کو بھی اس بات پر کیا رکھنا ہے آثینٹک رہنا ہے کچھ ماہرین لسانیات ماہرین لسانیات بھاچہ وشش شگئے نے اردو کی ابتدا کا قدیم آریاؤں کے زمانے میں لگانے کی کوشش کی ہے بہر طور اردو زبان کی ابتدا کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ذرا مشکل ہے یہ بات کہنا فکس نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں کہنا ہوں جی پرفیکٹ ہے سب اپنی اپنی دلیل دیا سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں کہ میرا نظریہ ہے میرا ماننا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ایسا ہوا ہے کچھ دلیلوں کے ساتھ پر میں کہتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کہا ہے پنجاب سوی تو نہیں پنجاب سوی باقی سب غلط ہیں ایسا نہیں کہہ سکتا اس بات کو آتھرٹیک کیونکہ پانچ سزار سال پہلے دو دھائی سار سال پہلے کسی نے جا کر دیکھا نہیں تھا اردو زبان کے محققین اگرچہ اس بات پر متفق ہے کہ اردو کی ابتدا مسلمانوں کے آمد سے کے بعد میں ہوئی ہے لیکن مقام اور نوعیت کے تعین و نتائج کے استخراج میں اختلاف پائے جاتا ہے اس انداز سے اگر اردو کے متعلق نظریات کو دیکھا جائے تو وہ نمائیہ طور پر چار مختلف نظریات کے شکلے میں ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی تفصیل آگے ملاحظہ فرمائیں اب ہم کیا کریں گے تفصیل علق علق پڑیں گے کہ کن کن لوگوں نے اس بارے میں کیا کیا کہا ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لیکن جو کام کام کی چیزیں وہ آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے پہلا نظریہ پڑھ رہا ہے محمد حسین آزاد کا نظریہ کس کا نظریہ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے یاد رکھ لینا پوری لائن دماغ میں سیٹ رکھ لینا محمد حسین آزاد کا نظریہ کیا ہے اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے بلکل فٹ رکھ لینا بات کو یہی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے اردو ہندوستان کی ایک معروف زبان ہے اب یہ محمد حسین آزاد کے قول کے بارے میں بات وضعب گئے جاری ہے جو اپنی گنگا جمنی تہذیب اور دل کشی کے سبب ہر دل عزیز ہے سبھی کو پسند ہے سبھی سے محبت کرتے ہیں یہ زبان قدیم نہیں ہے بلکہ جدید زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے پراشین بھاشاوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تاہم اس کے آغاز اور تکہ کو لے کر کافی الجھن ہے مختلف اہل علم حضرات نے اس کے آغاز کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور اپنے امنا نظریات پیش کیے ہیں اردو کے آغاز اور تکہ اور اس کے تاریخ پر غور کرتے وقت ہمارے ذہن میں تین سوال پیدا ہوتے ہیں یعنی اردو کب پیدا ہوئی اردو کہاں پیدا ہوئی اور اردو کیسے پیدا ہوئی اور اردو کب کہاں اور کیسے پیدا ہوئی کا جواہ مختلف اہل قلم نے مختلف انداز سے دینے کی کوشش کی ہے سب الگ لگ طریقے بتاتے ہیں کہاں پیدا ہوئی یہ بھی الگ بتاتے ہیں کیسے پیدا ہوئی یہ بھی الگ بتاتے ہیں اور کب پیدا ہوئی اس کا بھی سب الگ لگ جواب دیتے ہیں کسی کا جواب سیم نہیں ہے کوئی متفق رائے کسی کی نہیں ہے انہی اہل قلم میں محمد حصین آزاد کے نظریہ کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے ان کا نظریہ بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل رکھتا ہے آبی حیات 1880 کے مصنف محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے کہ اردو زبان برج باشا سے نکلی ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے کتاب گونچی دوستو آب حیات میں لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ اٹھارہ سوستی میں لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ اردو زبان کس نے نکلی دوستو؟ برج باشا سے نکلی ہے کس نے کہا ہے؟ محمد حسین آزاد نے کہا ہے اس نظریہ پر عرصے تک گفتگو رہتی ہے اس نظریہ میں تھوڑی بہت لسانی حقیقت بھی پوشیدہ ہے محمد حسین آزاد نے آب حیات میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج باشا سے نکلی ہے یہ بات سب جانتے ہیں ایسا ان کا کال ہے آزاد کو جس چیز نے یہ سوچنے پر مجبور کیا وہ شہد برج باشا کے شہر آگرہ کی تاریخ اہمیت ہے جسے اکبر آزم پندرہ سو چھپن سے پندرہ سو پانچ اور جہانگیر نے پائے تخت مقرر کیا اور شہ جہا نے سولہ سو ستائی سے سولہ سو ستاون نے اپنے اہد کا بڑا حصہ گزارا ہے وہ یہ مان گئی ماننا یہ ہے کہ جو مغل لوگ آ کر آگرہ میں جو اپنا قیام کیا تھا یہاں رہے تھے تو مغلوں کے آمد سے مغلوں نے ہندوستانی کلچر کو اپنایا اور ہندوستانی کلچر سے باہمی تعلقات کے بعد ان لوگوں سے آپس میں میل جول کے بعد جو نئی زبان نکلی وہی اردو ہے ایسا کن کا ماننا ہے محمد حسین آزاد کا اس طرح کا ماننا ہے اب آگے چیزیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہیں میں سمجھو دنا ڈیٹیل میں جانا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے حالیکن ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے ان کی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے تو وہ چیزیں ساری آپ پیٹیف لے لی جائے اس میں ڈیٹیل میں جان کر لے لی جائے گا لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اٹھارہ سسی میں کتاب لکھی گئی آبے حیات لکھی گئی کس نے لکھی محمد حسین آزاد نے لکھی اور کیا بات کہی ہے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے برج بھاشا کہا ہے یہ برج علاقہ کونس ہے آگرہ کے نوہہ کا علاقہ ہے اسی بات کو وہ متفق رائے پر ہے یہی وہ دلیل دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں آپ پر لکھی ہے آپ بات منام سے پڑھ لیجئے گا یہ آپ کا پہلا کال ہے اب بات کرتے دوستو دوسرے محقق کے بارے میں حافظ محمود شیرانی کا نظریہ یہ کون ہیں اختر شیرانی کے والد ہیں اختر شیرانی آپ دونوں کے ہیں ٹین تھرڈ گیڈ میں بھی ہے اور سنگ گیڈ میں بھی ہے اختر شیرانی کے والد کا نام کیا ہے محمود شیرانی ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ اردو کے ابتداء پنجاب میں ہوئی ہے اب یہ کہ کیا کہتے ہیں اردو کہاں پیدا ہوئی ہے پجاب میں پیدا ہوئی اب ان کی بھی کچھ دلیلیں ہیں آئیے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار حافظ محمود شیرانی نے اپنے گہرے لسانی مطالعے اور ٹھوس محاقق بنیادوں پر نظریہ قائم کیا ہے اپنے گہری مطالعے یعنی گہن عدیان گہری لسانی مطالعے گہن بھاشا عدیان اور ٹھوس تحقیق جسے کہتے ہیں کٹھن تحقیق کہتے ہیں کھوج کو کٹھن کھوج کو بنیادی طور پر یہ نظریہ قائم کیا ہے یعنی آدھار بھوت چیز اس کو مانا ہے کہ اردو کی ابتداء پنجاب میں ہوئی ہے اب کیسے ہوئی ہے اپنی کتاب پنجاب میں اردو اب ان کی کتاب کا نام کیا ہے پنجاب میں اردو آپ کو نام بھی یاد رکھنا ہے پنجاب میں اردو میں اس کی وضاحت فرمائی ہے ان کا خیال ہے ان کے خیال کے مطابق اردو کے ابتداء اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین گوری ہندوستان پر بار بار حملہ کر رہے تھے ان کے حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والی مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی اور دہلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً دو سو سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے یعنی ان کا ان کا ماننا تھا برج بھاشا سے ماننا والے ان کا ارادہ یہ تھا ان کا سوچنا یہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اردو برج بھاشا سے پیدا ہوئی ہے اس کا مطلب آگرہ میں مغلوں کی حکومت تھی اس وجہ سے وہ مانتے ہیں کہ اردو کہاں پیدا ہوئی ہے آگرہ میں برج بھاشا سے نکلی ہے لیکن ان کا نظریہ کچھ الگ ہے محمود شیرانی کہتے ہیں ان کا بھی کافی اوثنٹک بات ہے کہ جب محمود غزنوی جیسے لوگ جب ہندوستان بار بار حملہ کر رہے تھے اور کافی لمبے سمجھتا کہ ان لوگوں نے ہندوستان میں قیام بھی اپنا رکھا ہے اپنا قیام یہی پر جمعایا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کے نواحے میں پنجاب کے اردگرد میں یہ لوگ رہا کرتے تھے اور یہ لوگ فارسی بولا کرتے تھے جب فارسی زبان اور یہاں کے لوگوں کی زبان آپس میں مل جول کر ایک نئی زبان جو وجود مائی وہی زبان کیا کہلائی دوستوں اردو کہلائی ٹھیک ہے اب یہ چیز بہت زیادہ کتاب کا نام ہے کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو کتاب کا نام ہے پنجاب میں اردو کس نے لکھی ہے محمود خان شیرانی نے اور کول کیا ہے کہ اردو زبان پنجاب سے نکلی ہے ٹھیک ہے اس طویل عرصے میں زبان بنیاد دھانچہ صورت پذیر ہوا اس نظریہ کی صداقت کے ثبوت میں شیرانی صاحب نے اس علاقے کے بہت سے شورا کا کلام پیش کیا ہے اور کہتے ہیں کہ اردو جب پیدا ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اردو پیدا ہوئی یہاں کے بہت سارے شیر شورا ہوئے ہیں عدیب ہوئے ہیں ان کا نام بتا ہے پرانے لوگوں کا دلیلوں کے ساتھ کہ اس حساب سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں اردو کار پیدا ہوئی ہے پنجاب پیدا ہوئی ہے اب یہ بات بہت لمبی چوڑی ہے تفصیل کے ساتھ اب آپ اس کو پورا پڑھنا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اور آپ کا ٹائم بھی خراب ہوگا لیکن بہتر ہے کہ آپ اسے کیا کریں پیڈیف لے کر ڈیٹیل میں سب باتوں کارام سے پڑھ لیجئے اگلا محقق جو ہے دوستو وہ ہے نصر الدین حاشمی بہت اہم شکریت ہیں نصر الدین حاشمی کا نظریہ ہے اردو دکن میں پیدا ہوئی دکن یعنی دکن میں اس کو دکن بھی پڑھتے ہیں دکن پڑھتے ہیں ہندی میں اس کو دکشن بولیں کیا بولیں دکشن بھارت میں کیا پیدا ہوئی اردو پیدا ہوئی کیسے اور کیوں ان کی دلیلیں کیا ہیں دیکھئے نصر الدین حاشمی اردو زبان کا سراغ دکن میں لگاتے ہیں سراغ یعنی کہتے ہیں ثبوت ایک سراغ لگتا نا ہاتھ میں جب کوئی مجھ نہیں پکڑا جاتا ہے اس کے سراغ سراغ لاؤ پروفز لے کاؤ ان کا سراغ کا لگاتے ہیں دکن میں لگاتے ہیں ان کی بنیادی استردلال یہ ہے کہ تلو اسلام سے بہت پہلے عرب ہندوستان میں مالہ بار کے ساحلوں پر ساحلوں پر بغرس تجارت آتے تھے ان کا کلترہ اور چینج ہے عرب کے لوگ کہاں آتے تھے ہندوستان آتے تھے کہاں سے مالہ بار تٹ سے آتے تھے کائے کے لیے تجارت کرنے کے لیے ویاپار کرنے کے لیے آتے تھے تجارت کے زمن میں ان کے تعلقات مقامی لوگوں سے یقینا ہوتے تھے روز مرہ کی گفتگو اور لین دین کے معاملات میں یقینا انہیں زبان کا مسئلہ درپیش آتا ہوگا وہ لوگ عربیق زبان بولا کرتے تھے ایرانی زبان بولا کرتے تھے فارسی زبان بولا کرتے تھے دوسری زبان کے لوگ جب یہاں پر آئیں گے اور بات کریں گے تو زہر سی بات ہے ان لوگوں میں زبان کا مسئلہ درپیش آئے گا سامنے آئے گا یہ ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں اسی میل میلا پر اختلاط اور ارتباط کے بنیاد پر نصر الدین حاشمی نے یہ نظریہ ترطیب دیا کہ زبان میں جو جو زبان عربوں اور دکن کے مقامی لوگوں کے مابین یعنی بیچ میں مشترک وسیلہ اظہار قرار پائی وہ اردو کے ابتدائی صورت ہے جدید تحقیقات کے روشنے میں یہ نظریہ قابل قبول نہیں ڈاکٹر گلام حسین اس نظری کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں تردید کہنا مطلب رد کرنا اب وہ تو یہ کہتے ہیں یعنی ہم بات کر رہے ہیں نصر الدین حاشمی وہ کہتے ہیں کہ اردو کا پیدا ہوئی دوستو دکن میں پیدا ہوئی کہ اردو کے جو لوگ تھے وہ لوگ جب ہندوستان آتے تھے تجارت کرنا آتے تھے بزنس کرنا آتے تھے پر ان لوگوں کو زبان کا مسئلہ پر شاتھا تھا تو ان لوگوں نے بیچ کے جو زبان نکال ان لوگوں کے باہم میل جول سے میل ملاب سے جو نئی زبان نکالی ہے وہی اردو ہے ایسا ان کا ماننا ہے کہنا ہے لیکن ڈاکٹر گولام حسین اس بات کا کیا کرتے ہیں اس نظریہ کو رد کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عربی ایک سامیون نسل زبان ہے جبکہ اردو کا تعلق آریے خاندان سے ہیں میں نے بتایا تھا زبانوں کے خاندان ہیں بڑے آنٹ خاندان اس میں سے ایک خاندان کون سا ہے دوستو ہند آریے خاندان اور ہند آریے خاندان سے ہند یورپی خاندان سے ہی کیا نکالی اردو نکالی ہے جبکہ عربی زبان کون سے خاندان سے دوستو سامی خاندان سے کون سے د mural کو خاندان الگ الگste اس لیے اس کا پیدایش اس سے ہونا بالکل گلت ہے ایسا انہوں نے ماننا ہے اس بات کو رد کر دیتے ہو اس لیے کون کہتے ہیں سید دکٹر گلام حسن کہتے ہیں دکن میں اردو شمالی ہند سے کھلجی اور تگلہ ایسا کر کے ساتھ آئی اور یہاں کے مسلمان سلاتین کی سرپرستی میں شہر و عدب تخلیق ہوا بہر کیف اس کا تعلق اردو کے ارتکا سے ہے اتدا سے نہیں ہاں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دکن میں اردو پروان چڑی ہے دکشن بھارت میں اردو پروان چڑی ہے اردو زبان کو فروغ ملا ہے اردو زبان ایک ترقی پائی ہے لیکن یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ اردو زبان کہاں پیدا ہوئی ہے دکشن پیدا ہوئی ہے یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے یہ بات پروف نہیں ہے پروان چڑی ہے وردی ہوئی ہے اتپتی کو لے کر نہیں بلکہ اس کی وکاس کو لے کر بات کی جا سکتی ہے کہ ہاں دکن میں اردو کا وکاس ضرور ہوا ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں کون گلام حسین اسی طرح دیکھا جائے تو جنوبی ہند یعنی دکشن بھارت کے مقامی لوگوں کے ساتھ عربوں کے تعلقات بلکل ابتدائی اور تجارتی نوعیت کے تھے عرب تاجیروں نے کبھی یہاں مستقل طور پر قیام نہیں کیا وہ سے بزنس کا ناتی آکر چلے جاتے لیکن یہاں رہے کبھی نہیں یہ لوگ بغرض تجارت آتے یہاں سے کچھ سامان خریدتے اور واپس سلے جاتے تو وہ اسلام کے ساتھ ساتھ یہ عرب تاجیر مال و تجارت کی فروخت اور اشیائی ضرورت کے تابات لے کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی کرنے لگے پہلے سو سامان لناتے تھے بعد میں لوگوں نے کیا کیا اسلام کو بڑاوہ دینے کے لیے اسلام فیلانے کے لیے یہاں پر لوگوں نے دین کی دعوت دی یہ کہا کہ اسلام ایک بہترین اسلام ایک بہت اچھا اور بہت خلوص اور بہت محبت درہا مذہب ہے آپ چاہیں تو اسے اپنا سکتے ہیں لیکن اسرے کی زورت زبرتستی نہیں ہے اور لوگوں نے اس کال کو قبول کیا اور کافی لوگوں نے اس محذب اس عزتدار اس وقار مذہب کو کیا کیا لوگوں نے قبول کیا تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں بات کو ختم کر دیتے ہیں اور چیزیں ڈیٹرل میں جانے جو نہیں ہے اگلا کال پڑھتے ہیں دوستو اگلی ہمارے محققے کے دوستو پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ بہت اہم شکچیت ہے ان کے بارے میں بہت سارے کال ملیں گے ان کے کال کافی اوثنٹیک بھی ہیں کافی پرووڈ بھی ملیں گے باتیں پروفیسر مسعود حسین خان کیا کہتے ہیں نوہے دہلی کی بولیاں اردو کا سرچشما ہے سرچشما کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز فوڈ کر نکلتی ہو سرچشما جہاں سے پانی نکلتا ہو دو پہاڑوں کی بیچ میں جہاں سے ندیاں نکلتی ہے جہاں سے کوئی جھرنے بیٹھتے ہیں تو سرچشما کہلاتا ہے جہاں سے کوئی چیز بہی ہو جہاں سے جس چیز کی بنیاد ہوئی ہو بورنگ کا چیز ہول ہے تو ہول سے اگر وہ پانی نکلتا ہے تو سرچشما ہے جہاں سے اس کی اپتی ہو جائے تو کہتے ہیں نوہے دہلی دہلی کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں کی جو بولیاں ہیں دہلی کے آس پاس کے علاقوں کی جو بولیاں ہیں وہی کیا ہے اردو زبان کی اپتدا کی وجہ ہے ان زبانوں سے ہی دہلی کے آس پاس کی زبانوں سے مل کر ہی کیا بنی دوستو اردو زبان ملی ہے بنی ہے یہ بات کون کہتے ہیں پروفیسر مسعود حسین خان کہتے ہیں یاد رہ جائے گی یہ بات چلیں اب ان کے بارے پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں پروفیسر مسعود حسین خان اردو دنیا میں اپنا ایک الگی مقام رکھتے ہیں بہت ہائی لیول کا ڈاکٹر زور کے بعد وہ پہلے محقق ہیں جنہوں نے اردو زبان اور اس کے آگاز کے بارے میں سائنٹیفک نکتہ نظر سے گور کیا ہے ایک تو ہوتا ہے باپ کسی کہتے ہیں کہ میرا عمال نے ایسا ہوا ہوگا موگل آئے ہوں گے ایرانی لوگ آئے ہوں گے عرب کے لوگ آئے ہوں گے ایسا نہیں ہے انہوں نے بالکل ویلیڈیشن کے ساتھ آثینٹک بتایا کہ دیکھو یہ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا ان چیز کو لوگوں کو ماننا بھی بڑھتا ہے پھر بلکل سائنٹیفک طریقے سے پوائنٹ بائی پوائنٹ بات کو سمجھایا ہے کیا ہے دیکھئے ان کی کتاب کا نام ہے مقدمہ تاریخ ہے زبان اردو کینکہ کتاب ہے پروفیسر مسعود حسین خان کی کتاب ہے کتاب کا نام کیا ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو یہ چیز آپ نوٹ ڈاؤن کرتے چلیے اگر آپ اس وقت نوٹس بنا رہے تو اپنی نوائیت کی پہلی کتاب ہے اپنی نوائیت اپنے ہی طرح کی یہ پروفیسر مسعود حسین خان کا تحقیق کی مقالا ہے تحقیق کی مقالا کسے کہتے ہیں دوستو تھیسس تھیسس تحقیق مقالا جو لوگ پی ایس جی کرتے ہیں تھیسس لکھنی ہوتی ہے اس کو تحقیق کی مقالا بھی کہا جاتا ہے کس کو پی ایس جی کو تھیسس کو کیا کہا جاتا ہے تحقیق کی مقالا کہا جاتا ہے اب تھیسس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں وہ مجھ آسک پتہ نہیں چلا مدھیان کروں گا اسباب پہ اب دیکھوں گا جو علیگر یونیورسٹی میں پی ایس جی کے لیے پیش کیا گیا تھا اس کتاب کے اب تک آنٹ آڈیشن منظر آم پر آ چکے ہیں پہلا ایڈیشن 1948 میں شائع ہوا اور آنٹوہ ایڈیشن 1986 میں منظر آم پر آیا پروفیسر مسود حسین خان نے اپنی کتاب میں اردو کے آگاہ سے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے ہریانی پر پورا زور دیا ہے کیا لکھتے ہیں قدیم دکنی زبان کے متعلق کے سلسلے میں اب تک ہریانی کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے حالانکہ یہی زبان ہے جو خطہ نظر شہر دلی زلہ دہلی میں آج بھی بولی جاتی ہے ہریانی زبان آس پاس بولی جاتی ہے دلی کا آس پاس کے علاقے میں اردوے قدیم سے متعلق لسانی تحقیق کے سلسلے میں جو اہمیت ہریانی ہریانی کو حاصل ہے اس کی طرف سب سے پہلے اشارہ پروفیسر زول بلاک یہ جھول بلاک ہے زول بلاک نے اپنے مضمون ہندارے لسانیات کے بعض مسائل میں کیا ہے قدیم اردو کا پنجاب پنجابی پن یعنی پنجابی پن ہریانی پن بھی ہے لیکن قدیم اردو دکنی کی یہ سوتیاتی اور شکلیاتی خصوصیت صرف ہریانی سے ہی محسوس مخصوص نہیں ہے بلکہ جمنا پار کی کھڑی بولی کے علاقے میں بھی یہ خصوصیت میں جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اردو میں دونوں کے اناسیر پائے جاتے ہیں لیکن چونکہ دہلی ایک مدد تک صدر ہے مقام رہا ہے اس لیے اردو کا تعلق کھڑی بولی سے زیادہ ہے آپ پرسیز کو کومن لینگوز میں یوں سمجھ سکتے ہیں ایک یوپی ہے دہلی ہے ایک ہریانی سائیڈ ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہریانی کو بلکہ الگ کر دیا اردو سے جبکہ نہیں ہریانی بھی اسے کہنے بھی اٹیچ ہے ہریانی بھی اسے اٹیچ ہے ہریانی سے ہی ہریانی اور دہلی یوپی کا پورا جو ایک بیس ہے پورا یہی سے کیا نکلی ہے یہی سے کیا نکلی ہے اردو زبان کے اپتدا ہوئی ہے یہی سے شروعات ہوئی ہے اور دیکھا جائے تو دہلی کا اسپس کے علاقے میں سب سے زیادہ کون زبان بولی جاتی تھی کھڑی زبان کھڑی بولی بولی جاتی تھی اسی سے ہی اردو نکلی ہے اور یہی پر سبی کا کرتے ہیں سبی اس بات کو آثنٹک اور پروڈ اس بات کو مانتے ہیں مقدمہ تاریخ زبان اردو میں کے آنٹوے ایڈیشن میں پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنے نظریے پر نظر سانی کر کے اس کا اس کا تائیت دے دی ان کا نظریہ کا خلاصہ ہے کہ یہ اردو برج ہریانی اور کھڑی بولی سے مل کر بنی ہے برج یعنی آگرہ وگرہ کے آس پاس کا علاقہ ہریانی یعنی ہریانہ کا علاقہ اور کھڑی بولی انہیں دہلی کے آس پاس کا علاقہ ان تینوں سے مل کر کیا بنی دوستو اردوہ بنی ہے کتاب کا اختدام وہ اس طرح کرتے ہیں زبان دہلی زبان دہلی وہ پیرہ منش اردو کا اصل منبع اور سرجشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مادولہ منش اب پوری چیز ڈیٹیل میں نہ جا کر ہم چلتے ہیں دوستو اگلے محقق کے طرف اگلے محقق ہے ڈاکٹر مہیودین قادری زور ڈاکٹر مہیودین قادری زور اب یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے اردوہ زبان کی پیدائش ہریانوی سے ہوئی ہے ایسا وہ بھی کہتے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں لازم آگر بات تو ختم کرتے ہیں کے کھڑی بولی سے ہی اس کا بیس ہے اس کا وجود ہے اب ڈاکٹر مہیودین قادری کہتے ہیں یوں تو ڈاکٹر مہیودین قادری نے یوں تو ڈاکٹر مہیودین قادری زور پروفیسر مسعود حسین خان کے نظریے کی تائید کرتے ہیں ویسے دکھا جائے تو ان کا جو نظریہ اس کی تائید کرتے ہیں لیکن تھوڑا مگر ڈاکٹر زور اردو پر ہریانی کے اثرات کے قائل ہوتے ہوئے بھی مسعود حسین خان کے اس نظریے پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہریانی زبان کے پیدائش اردو زبان کے پیدائش کے بعد عمل میں آئی اور اگر قدیم دکھنی اردو کے بعض خصوصیات ہریانی میں ملتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو ہریانی سے بنی ہے بلکہ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ اردو ہریانی زبان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے وہ کہتا ہے کہ اردو ہریانی زبان سے نکلی ہے لیکن یہ بات کو تائیر تو کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں ہریانی زبان اردو کے بعد آئی ہے تو اردو زبان ہریانی سے بنی نہیں ہے لیکن یہ بات ان کی پروڈ ہے کہ آس پاس کا علاقہ ہے یہ ہی اردو زبان پیدا ہوئی ہے اس بات کو قبول بھی کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن بات میں اس بات پر تھوڑا سا الگ مانتا ہوں قرار دیا کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیا تھا ان کا خیال تھا کہ اردو زبان کے تہہ میں پائی جانے والی بولی دہلی مغرب یوپی اور میرٹ کے نواح میں بولی جانے والی زبان ہے اور ان علاقوں میں بولی جانے والی زبان کھڑی بولی کے علاوہ کوئی سندھ ہے اور یہی جائے پیدائش ہے مسکن رہائش کا جہاں پر انسان رہتا ہے تو اردو کہاں رہتی ہے سندھ میں رہتی ہے سندھ سے ہی آمی لوگوں سے اختلاعات اور ارتباط کے نتیجے میں جو زبان موجود پذیر ہوئی وہ اردو کی اپنی کتاب نقوش سلیمانی سید سلیمان ندوی اور نقوش سلیمانی دونوں چیز سیم ہے آپ کو نام بلکل اس آسان جیات رہ جائے گا نقوش سلیمانی 1922 میں لکھی گئی تھی میں فرماتے ہیں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچتے ہیں اس لیے قرین اقیاس ہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حلیہ سندھ میں تیار ہوا ہے حیولہ تھا حیولہ اس میں شک نہیں کہ سندھ میں مسلمانوں کی تہذیب اور معاشرت اور تمدن و کلچر کا اثر مستقل اثرات کا حامل ہے مقامل لوگوں کی زبان لباس اور اہن سہن میں دیر پا اور واضح تغیرات تبدیلی کو بدلاؤ کو تغیرات سامنے آئے ہیں بلکہ عربی زبان اور تہذیب کے اثرات سندھ میں آج تک دیکھے اور محسوس کی جا سکتے ہیں آج سندھی زبان میں عربی کے الفاظ کی تعداد پاکستان اور ہند کی دوسری تمام زبان کی نسبت زیادہ ہے اس کا رسم الخط بھی عربی سے بلا واسطہ طور پر متاثر ہے عربی اثرات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ دوسری زبان میں جہاں دیسی زبان کے الفاظ بطل لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اثرات زبان الفاظ کے دخول سے آگے نہ بڑھ سکے اس لئے کوئی مشترک زبان پیدا نہ ہو سکی اب یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حملہ کرنے کے لئے سندھ گرستی ہی تو آتے تھے حملہ کرنے ہی ہندوستان میں داخل انہ کے لئے سندھ گرستی آتے تو سندھ میں سب سے زیادن کی رہت تھی سندھ ہی رہت تھی سندھ کوئی موسکر بنائی سندھ کوئی ڈھائر نگی جگہ بنایا تھا تو زائد سے بعد سندھ سے زمان کی پیدا ہوئی ہے گمہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ سید سلمان ندوی اپنے اس دعوی کا کوئی معقول ثبوت نہیں دے سکے بکول ڈاکٹر گلام حسین جو سب کی تردید کرتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں پر بھی اس بارے میں قطعیت سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اتدائی فاتحین عرب تھے جن کے خاندان آباد ہو گئے نوی صدی ملتان پر ہوئے اس عرصے میں کچھ عربی اور فارسی الفاظ کا انہذاب مقامی زبان میں ضرور ہوا ہوگا اس سے کئی نئی زبان کی ابتدائی قیاس شاید درست نہ ہوگا اس دور کے بعد سیاہوں نے سیاہ پریہ ٹک نے یہاں عربی فارسی سندھی کی رواج کا ذکر ضرور کیا ہے مگر ان بیانات سے یہ واضح نہیں ہو سکتا کہ یہاں کسی نئی مخلوز زبان کا وجود بھی تھا البتہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سندھی اور ملتانی میں عربی اور فارسی کے آمیزش ہوئی ہوگی اس آمیزش کا حیولہ کرنا کہاں تک مناسب ہے خاطر خواہ مواد کی ادم موجودگی میں اس کا فیصلہ کرنا دشوار ہے وہ کہتے ہیں اس طرح قیاس لگانا کہ ہاں وہ لوگ ملتان کے لوگ باہر کے لوگ سندھ سے اندوستان میں آئے تھے اور سندھ والے لوگ سندھ کے زبان میں عربی کے تاثرات سے عربی کے لفظ آئے تھے یہ بات مانی جا سکتی ہے لیکن یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اردو بھی اسی سے پیدا ہوئی یہ کہنا بلکل بجات وار پر گلت ہوگا اگلے اور سب سے اہم محقی ہمارے دوستو ڈاکٹر شاکت سبزواری اور ان کا نظریہ تو آپ کو ماننا نہیں بلکہ دماغ میں فٹ رکھنا ہے وہ اس بات کو پروو کرتے ہیں اردو کھڑی بولی سے ہی نکلی ہے اور ہمیں بھی اسی بات کو ماننا ہے اردو زبان کے آغاز کے بارے میں داکٹر شاکت سبزواری کے نظر سمجھ ان کے دوسری کتاب داستان زبان اردو بڑی مدد ملتی ہے اس میں کافی وستار میں چیزوں کو بیان کی وضاحت پر اعتماد طریقے سے اس طرح کرتے ہیں کیا کہتے ہیں نئی حقیقت کے مطابق سنسکرٹ پالی شورسینی مہاراشتری مغربی اپ بھرنچ ایک زبان کے متعدد عدبی روپ ہے یہ زبان مددی دیشہ کے وسط ملک بالائی دو آبے میں بولی جاتی تھی جس سے نکر کر یہ زبان بنی اردو یا ہندوستانی اپ بھرنچ کے اس روپ سے ماخوض ہے جو گیاروی صدی کے آغاز میں مددی دیشہ میں رائی تھی سب میں بتایا تھا نہیں دیکھا تو اسے پہلا والا ویڈیو دیکھ لیجی تاکہ آپ کو آسانی ہوگی ان چیزوں کو سمجھنے میں نہیں تو یہ ساری بات آپ کے دماغ سے اوپر سے نکل بھی جا سکتی ہے ڈاکٹر شوگر سبزواری کے خیالات میں بڑی حد تک سچائی ہے انہوں نے تمام زبانوں بالخصوص پراکرت اور اپ برنچ کو سمیٹ لیا ہے جیسا آپ نے کل پڑا تھا جو بالائی دو آبے کی مختلف زبانوں کے عدبی روپ رہے ہیں اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کھڑی یا ہندوستانی اردو بالائی دو آبے میں بولی جانے والی زبانوں کی فطری اور ترقی آفتہ صورت ہے اس طرح وہ پروفیسر مسعود حسین کھان کے نظریے سے قریب پہنچ جاتے ہیں جیسا مسعود حسین کھان بھی کہتے ہیں دلی اور آس پاس کے علاقوں میں فیلی ہے ان کی بات بھی ویسے ہی پروف ہو جاتی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے دلی کا آگرہ کا برچ کا جو اریا ہے ایک بار جتنے بھی میں پڑھے ہیں آپ کو سارے محقق کے بارے میں مہر اللہ سانیت کے بارے پہلا نام ہے محمد حسین آزاد کا نظریہ کیا ہے اردو برچ بھاشا سے نکلی ہے دوسرے کون ہے حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے پنجاب میں اردو تیسرے شخص نصیر الدین حاشمی کا نظریہ ہے سید سلیمان نظریہ ہے اور دو کام سک سندھ ہے نکوش سلیمانی پروفیسر مسعود حسین خان کا نظریہ ہے نوہ دہلی کی بولیاں اردو کا سرچشم ہے ڈاکٹر مہید دن کادری کا زور کا نظریہ ہے اور ڈاکٹر شاکر سبزواری کا اوہ سب سے آثنٹک نظریہ ہے اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے اس کے بعد دو پیج اور آپ پر بج جاتے ہیں اردو کے مطالق اس کے علاوہ اور بھی نظریات ہیں یہ تو لوگ آثنٹک جن کے بارے میں سب سے زیادہ امکان بنتے ہیں پورا دھیان سے سن دو پیج میرمان دہلوی کیا کہتے ہیں ان کے مطابق اردو اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اور شاہ جان کے عید میں اس نے ترقی کی ہے کون کہتے ہیں میرمان دہلوی کہتے ہیں کہ اردو کہاں سے نکلی ہے اکبر کے زمانے میں شروع ہوئی ہے اور شاہ جان کے زمانے میں اس کو مانتے ہیں دوستو اوڈی سا کو مانتے ہیں اوڈی سا جگہ نا آج بھی ڈاکٹر مہید نے کادری زور کا کہنا ہے اردو کے پیدا ہریان زبان سے مانتے ہیں ڈاکٹر شاکر سبزواری کہتے ہیں دو آب گنگ و زمن کو اصل منبا مانتے ہیں گنگا اور جمنا تہذیب کو گنگا اور جمنا کے بیچ کا جو ایریا ہے اس کو ہی اس کا سرچسوم مانتے ہیں کہ اردو زبان پیدا ہوئی ہے ڈاکٹر گیان چند جین کا کول آپ کو سب سے زیادہ بار اکزام پوچھا گیا ہے ان کا خیال ہے کہ اردو کھڑی بولی سے جائے اصل کھڑی بولی ہے اور صرف اور صرف کیا ہے کھڑی بولی ہے اس بار تحقیق اور زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ اردو کا اصل کھڑی بولی ہے مولوی عبدالحق باب اردو کیا کہتے ہیں اہل ملک اور صوفی اکرام کے میل اور عباد سے اردو زبان پیدا ہوئی جو زبان پیدا ہوئی ہے اردو ایسا مولوی عبدالحق کہنا امام بکش صحبائی کہتے ہیں شہاہ جہاں شہاہ جہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے خلامات سے جو بولی مروض ہوئی اس کا نام اردو ہے فارسی اور ہندی سے جو نئی زبان بنی ہے وہی اردو ہے اور بات صحیح بھی ہے اردو زبان مخلوط زبان ہے جو ہندی عربی اور فارسی تین زبان کا مکس اب پورا ٹھیک ہے اور آخر ہی کال ہے انشاءاللہ کہتے ہیں اردو عربی فارسی ترکی اور برج باشا پر مشتمل ہے ان سبھی زبان سے مل کر اردو زبان بنتی ہے امید کرتا دوستو یہ کلاس آپ کچھ سمجھ مال گئی ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کچھ لئے نوٹ بنانے چاہیے آپ کے لئے پیج کافی ہے ہاں زیادہ سے زیادہ چاہیے تو بات تیری وزاد آپ کے دنبانگ کو تھوڑی بہت رہنے چاہیے امید کرتا ہوں دوستو کلاس میں آگئی ہوگی ایسی شاندر ایسی کلاس سے لاتا رہوں گا ایکزام آپ کافی نزدیک آ چکا ہے دونوں ہی کلاس کلی کمین کلاس کلاس ملکر آ رہا ہوں میں ملتا ہوں دوستو آپ کلاس میں ایک چاندر کانٹیٹ اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہی خدا حافظ